بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ثابت ہو رہی ہیں دین اسلام میں یہ بہت پہلے کی ہو چکی ہیں اسلام میں ٹائم ٹریولنگ کے یوں تو بے شمار واقعات ہو چکے ہیں لیکن اسلام کا سب سے بڑا ٹائم ٹریول واقعہ میراج مانا جاتا ہے اگر ہم اس معجزے کو سائنس کے جدید قوانین اور اصولوں پر پرکھیں تو ان لوگوں کے لیے سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے جو کہ سفرِ اسراء و میراج کے ماننے سے انکاری ہیں ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے رات کے کچھ ہی لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرنا آخر کیسے ممکن ہے ایک کہکشان سے دوسری کہکشان جانے کے لیے سب سے تیز ترین روشنی کی رفتار سے بھی اگر سفر کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں نوری سال درکار ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم سائنس کا ذکر کریں ٹائم ٹریولنگ کا ذکر کریں پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفر اسراء و میراج ہے کیا آپ دیکھ رہی ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل ناظرینی قرام جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے چودہ سو سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اونٹ کی سواری موجود تھی اور اونٹ گھوڑے پر سواری اگر مکہ سے یورشلم کریں تو تقریباً تیس سے چالیس دن درکار ہوتے ہیں لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا پھر روشنی سے بھی تیز تھی جسے البررہ کہا گیا اس بررہ کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک چھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا کیونکہ اس سواری نے روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کیا اور پھر مسجد الاقصہ سے آسمانوں کی طرف احادیث میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے پہلے آسمان سے ساتوے آسمان تک اور پھر صدرت المنتحہ جو کہ کائنات کی آخری حد ہے جہاں رب تعالیٰ کا عرش مبارک ہے وہاں تک یہ سفر مکمل ہو کر اختتام پذیر ہوا اور اس سفر کے درمیان اللہ نے آپ کو جنت اور دوزہ کے مناظر بھی دکھائے آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک کی جدید سائنس کی تھیریز اور قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بات تو واضح ہے کہ کائنات لا محدود ہے اور اس کائنات کا سفر کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس کے لیے آج کے انسانوں کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی زندگی فرض کریں اگر انسان روشنی کی رفتار حاصل کر بھی لے تو انسان کے لیے زندگی کے پچاس یا پھر سو سال بھی بہت کم ہے چونکہ سفر مہراج کا ایک ہی رات میں شروع ہونا اور اسی رات کے کچھ ہی لمحوں میں مکمل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سارا سفر براغ پر بھی ممکن نہیں کیونکہ براغ اگر روشنی کی رفتار سے چلے تو تب بھی صدرت المنتحد تک کے سفر میں اربو نوری سال درکار ہوں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا اس سوال کا جواب ہم وام ہول کی تھیری سے لیتے ہیں وام ہول کو ہم مختصر الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ وہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اس کے ایک دروازے کے اندر قدم رکھنے کے بعد ہم کچھ ہی سیکنڈز میں اگلی کائنات میں داخل ہو چکے ہوں گے وام ہول کے مطالق آپ مزید پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم اسے مختصر ہی بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات وام ہول کی طرف اشارہ کرتی ہیں جیسا کہ صورت المعارج آیت نمبر ایک سے چار میں اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے سائل پوچھتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا ان کافروں کے لیے جسے ہٹانے والا کوئی نہیں اس اللہ کی طرف سے جو معارج والا ہے جس کی طرف فرشتے اور جبرائیل چڑھتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جسے المعارج کہا گیا ہے جو میراج سے بھی اخذ ہے یہ وہ آسان راستہ ہے جو کہ دنیا کے حساب سے تو پچاس ہزار سال کا سفر ہے لیکن اسے ایک دن کے برابر کر دیا گیا ہے اس آیت میں ذکر فرشتوں کے سفر کا ہے لیکن یہی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورة الحجر آیت نمبر چودہ سے پندرہ میں یوں اشارت فرمایا اور اگر ہم ان کافروں پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظرمندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ناظرین کرام اللہ تعالی نے انتہائی وحضے طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جس سے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ وہی دروازے ہیں جنہیں جدید سائنس وام ہول کہتی ہے سفر محرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا پھر دوسرا اور پھر اسی ترتیب سے ساتھ میں آسمان کا دروازہ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور ان میں جنتی لوگ اور دوزخی لوگ کون تھے جبکہ ابھی تو قیامت بھی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی حساب کتاب ہوا اس کا جواب بھی ہم سائنس کی تھیری ٹائم ٹریول سے سمجھتے ہیں اللہ کے نزید ماضی حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہے سائنسی تھیری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وام ہول ہمیں ایک ہی وقت میں ماضی حال اور مستقبل میں پہنچا سکتے ہیں یعنی وام ہول کی مدد سے انسان ہزاروں سال پیچھے ماضی میں بھی جا سکتا ہے اور ہزاروں سال آگے مستقبل میں بھی جا سکتا ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وام ہول کے ذریعے مستقبل کے حالات سے باخبر کیا جو ابھی واقعہ ہونے والا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنتی اور دوزہی دیکھے وہ ٹائم ریول کے تحت ہی دیکھے بے شک اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک ہے اس کی قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے معلومات اگر آپ کو پسند آئیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہر قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا موسیقی